بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا متوقع فیصلہ نا اہلی کا عمران خان کی نا اہلی کا متوقع فیصلہ اب آ گیا ہے اور تھا جس کا ڈر وہی ہوا اور کئی ناقدین یہ فرما رہے تھے کہ غالباً یہ اتنی آسانی سے ہو نہیں پائے گا کیونکہ اس کیس میں کوئی اتنی زیادہ جان نہیں ہے لیکن مردے میں جان ڈالنا بخدا یقینی طور پر یہ تو اللہ تعالیٰ کی کار فرمائیاں ہیں لیکن مردہ کیسز میں جان ڈانا یہ کچھ اور لوگ کرتے ہیں اور وہی ہوا جس کی راتھی اس کی بھینس میں اور آپ سب جانتے ہیں تو اسی اعتبار سے اس مردے میں بھی جان ڈال دی کی کوشش کی گئی ہے اور ہوا یہ ہے کہ توشا خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور فاؤنڈنگ چیئرمن کو نا اہل قرار دے دیا ہے یقینی طور پر ای سی پی نے کچھ نہ کچھ تو جو مائل سٹون سیٹ کیے ہوں گے اس کیس پر نظر سانی کرتے ہوئے لیکن کئی ماہرین جو ہیں کئی غیر دینبدار ماہرین جو ہیں اس کیس میں کوئی جان نہیں دیکھ رہے سیاسی مخالفین بھی جو ہیں ان کا بھی اب تک کوئی واضح ورڈکٹ نہیں آ سکا شاید وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں کہ اس کیس کو کس لیول پر لے جائے جائے گا یا یہ کہاں تک چل پائے گا یہ کیس یہ کیس کہاں تک چل پائے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ یقینی طور پر اسے کرنا بھی چاہیے تھا اور کر بھی لیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ شاید ہو بھی گیا ہوگا یہ معاملہ تو یہ کس طرح سے آگے پڑے گا ہوا کیا ہے میں اور آپ اگر تھوڑا سا اس پر نظر ڈالیں تو یہ جسے ہم ریجیم چینج آپریشن کی بات کرتے ہیں وہ تین حصے تھے اس کے جو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تین حصوں میں ہونا تھا پہلے یقینی طور پر حکمرانوں کو جو بھی وقت کی حکومت تھی جو بھی ریاست جن لوگوں کی باگدور جن کے ہاتھوں میں تھی ان کو پہلے ایک طرف کرنا تھا یعنی کہ ان کو ہٹانا تھا دوسرا ہٹا کے اس جگہ کو خالی کر کے اب وہاں پہ دوسرا سٹیپ تھا اسی ریجیم چینج آپریشن کا کہ اس جگہ پر اور لوگوں کو لانا تھا اپنے منپسند لوگوں کو لانا تھا وہ منپسند لوگ کون ہیں کیا ہیں میں اور آپ سب جانتے ہیں تو ان منپسند لوگوں کو یہ میں غیر جانتدار حلقوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ تمام مبصرین جو اس ریجیم چینج آپریشن پر بڑی گہری نظار رکھے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ پہلا سٹیپ کہ حکومت وقت کو فارغ کرنا تھا دوسرا ان کی جگہ اپنے منپسند لوگوں کو لانا تھا جو اس سارے سینیریو کو سبھالنے کی اہلیت رکھتے ہو یا نقل رہے ہو لیکن کم از کم فرنٹ لائن پر وہ چہرے نظر آتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان سارے معاملات کے پیچھے کونسی عالمی طاقتیں ہوا کرتی ہیں میں اور ابا خوبی جانتے ہیں ایبسیلوٹری نوٹ تو سنا ہی تھا ہم نے تو بارحل ہم اس پر مجید کسی اور پروگرام میں بات کریں گے تیسرا اور آخری سٹیپ یہ آخری سٹیپ تو نہیں ہوگا لیکن تیسرا سٹیپ ضرور تھا کہ وہ لوگ جو پھر سے نہ آ جائیں جو پھر سے نہ آ جائیں ان کو کس نے کسی انداز میں باندھنا ہے یعنی کہ ان کو نا اہلی کی تلوار ان پر ایک عرصے سے لٹکا دی گئی ہے توشہ خانہ کیس پر میں بات کروں گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کیس میں کتنی جان ہے لیکن تیسرا آپشن یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو نا اہل کرا دیا جائے انہیں اس گیم سے اس میچ سے آؤٹ کر دیا جائے کہ اب وہ نہ کھیل پائیں کہاں تک ممکن ہوگا کیا سوچا ہوگا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ پلان کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں لیکن شاید میرا خیال ہے کہ پیدر پہ غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس سے ہمارا سیاسی نقصان تو یقین طور پر جن جن کو ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن ہمارا معاشی نقصان ہماری قدریں اور ہمارا ایمیج جو دنیا کے سامنے تھا وہ ایک انتہائی پسترین ایمیج کی طرف یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں بنانا ریپبلک کے جہاں پر جو چاہے وہ کر لیا جائے نہ عدالتوں کے فیصلوں کا مان رکھا جا رہا ہے نہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ جو کسی بھی ملک کے لیے تبدیلی کا سب سے بڑا سمبل ہوا کرتا ہے نہ وہ ادارہ اپنی ساکھ کو ملوز خاطر رکھ رہا ہے پیدر پہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اب تک کئی فیصلے ریورٹ ہو چکے ہیں جسے عدالتوں نے کل ادم قرار دے دیا ہے یہ پہلا فیصلہ نہیں ہوگا جو اب ہونے جا رہا ہے عدالتوں میں ڈسکس ہونے کے لیے اس سے قبل کئی فیصلے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام بھی آیت کیا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو لایا ہی اسی لیے گیا تھا اس وقت شاید انہیں دیر سے سمجھ آئی ہے یہ بات کہ یہ آگے جا کر پاکستان تحریک انصاف کا راستہ رکھنے میں ان کی مدد کرے اور شاید یہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن کیونکہ ایک غیر جانب دار شخصیت یا غیر جانب دار ادارہ ہوا کرتا ہے تو اس پہ شاید ہم اتنی لبکشائی نہ کر سکیں لیکن ان کے فیصلوں پر تو بات ہو سکتی ہے اور ان کے فیصلوں پر بات کی جا سکتی ہے اور ہو رہی ہے میں اور آپ سے بخوبی جانتے ہیں اور ہم روزانہ کی بنیاد پر ان ساری باتوں کو میڈیا پر منسٹری میڈیا پر بھی اور سوچل میڈیا پر بھی سنتے چلے آ رہے ہیں تو تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ کسی طرح سے نا اہلی کی تلوار کو لٹکا دیا جائے اور وہ اب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو فارغ کرنے کا پہلا فیصلہ جو ہے وہ ای سی پی نے کر دیا ہے کیا ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے فیصلہ کرنے کا مجاز ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحیث ہے ماہرین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں دے سکتا ورڈکٹ نہیں دے سکتا وہ اپنا اپنی رائے ضرور دے سکتا ہے اور اسے کوٹ میں بھی سکتا ہے اپنی رائے کے ساتھ یعنی کہ کسی بھی ایسے معاملے میں جس پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ جو ہونا چاہیے اس کی ایک رپورٹ ترتیب دے کے اس پر اپنا فیصلہ لکھ کے وہ عدالتوں پہ جائے گا مجاز عدالتیں کریں گی مجاز عدالتیں یہ کام کریں گی یہ واضح ہے اس سے پہلے کے فیصلے جو تین فیصلے اب تک سپریم کورٹ نے کیے ہیں اور ہماری عدالتوں نے کیے ہیں اس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ اور کہا گیا ہے آلہ عدالتوں کی جانب سے باقعدہ پن پوائنٹ کر کے ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر سکے ہاں آپ نے اگر کسی فیصلے پر پہنچنا ہے تو آپ یہ فیصلے عدالت کے ذریعے حاصل کریں گی آپ کا کام ہے پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرنا عدالت کے فیصلے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا یہ ہے یہ ہے نورملی الیکشن کمیشن آف کام اب بات کرتے ہیں تھوڑا سی توشا خانہ پر توشا خانہ میں ہوتا کیا ہے ایکچولی میں اور آپ بخوبی واقف ہو گئے خوشگوار تبدیلی قوم میں یہ ہے کہ شاید اب بچہ بچہ جو ہے ایک عام آدمی جو ہے ایک لیمن بھی جو ہے وہ بھی توشا خانہ کے بارے میں سمجھ چکا ہے اور جانتا ہے کہ ایکچولی یہ توشا خانہ ہوتا کیا ہے یقین کیجئے آج سے کچھ سال بھر پہلے مجھے بھی اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ علم نہیں تھا جب تک کچھ تھوڑا پڑا پھر میڈیا سے باتیں ملتی رہیں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ توشا خانہ ایکچولی ہوتا کیا ہے سال بھر پہلے شاید کئی لوگ کروڑا لوگ اس سے نہ بلت تھے لیکن اب ایک ایک شخص ہر زی شعور انسان جو ہے پاکستان کا ایون طالب علم جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ توشا خانہ کیا ہوتا ہے توشا خانہ وہ ایک دپارٹمنٹ ہے جہاں پر ہمارے سربراہان مملکت صدر ہوں گے وزیر اعظم ہو گئے یا دیگر وزراء ہو گئے وہ جب بیرون ملک سفر پہ جاتے ہیں بیرون ملک دوروں پر جاتے ہیں تو ایک روایت ہے ہمارے ہاں بھی کوئی آتا ہے تو ہم بھی نے اپنی جانب سے کچھ تحائف دیتے ہیں اور جب یہ لوگ جوا جاتے ہیں تو وہاں سے بھی تحائف آتے ہیں اور ان تحائف کو توشا خانہ میں جمع کر آیا جاتا ہے یہ ہے رول اب میں رولز کی طرف آ رہا ہوں ان تحائف کو خواہ وہ کسی بھی مالیت کے ہوں کچھ بھی ہو وہ ڈیریکلی گھر پہ نہیں جا سکتا اس پرٹیکولر شخص کے جس کو یہ ملا ہے یہ آ کے یہاں توشا خانہ میں جمع ہوتا ہے رول یہ ہے کہ پہلے رول اور اب کے رول میں تھوڑی سی تبدیلی بتاؤں گے پھر اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے پہلے اس کی مارکٹ ویلیو پھر اس کا پرسنٹیج وہ ڈیپینڈ رہا ہے یہ ویری کرتا رہتا ہے وقت کے سار سار ایک زمانے میں یہ پانچ سات دس پندرہ پرسنٹ تک ہوا کرتا تھا جس میں ہمارے سابق حکمرانوں نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں تاریخ انصاف کہنا ہے کہ بڑے فائدے اٹھائے گئے ہیں اس میں کے ذریعے مجھے حاصل ہوئی کہ گاڑیاں جو گاڑیاں ملتی ہیں وہ نہیں لے جائی جا سکتی وہ حکومت کی ریاست کی ملکت ہوا کرتی ہیں اس میں یہ آپشن موجود نہیں ہوتا کہ آپ اس کے کوئی خاص رقم یا پرسنٹیج ادا کر کے لے جا سکیں لیکن ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ ماضی کے حکمرانوں نے وہ گاڑیاں بھی اپنے ساتھ جاتے ہوئے لیتے ہوئے چلے گئے بہرحال تو وہ ستوشہ خانہ میں ایک مقصود اماؤنٹ ایک مقصود پرسنٹیج کے بعد وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے پھر آپ اسے بیچیں آپ اسے استعمال کریں وہ آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے باقیدہ قانون اور انصاف کی روح سے اس سے پہلے دس سے پندرہ پرسنٹ تھا عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں اس دس سے پندرہ پرسنٹ کو پچاس پرسنٹ پر لے کے چلے گئے ففٹی پرسنٹ یعنی کہ اب جو بھی ہوگی مارکٹ ویلیو سے پچاس پرسنٹ ادا کرے گا اور دین پھر وہ اس کو اپنی ملکیت میں لے لے گا دین وہ چاہے پھر میں نے کہا آپ کی ملکیت ہے آپ اسے استعمال کریں یا آپ اسے بیچیں اسے بیچنے کے بعد اس کا کسی اور مصرف میں لے آئیں یہ آپ کی اپنی ثواب دیت پر ہوتا ہے یہ ہوا عمران خان کی جانب سے کہ ان تحائف کو کچھ تحائف کو خریدہ گیا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کون کون سے تحائف تھے لیکن تو آپ اور سب ہم جانتے ہیں کوئی نیکلیس کوئی ہار کی بات بھی ہو رہی ہے کچھ اور بھی چیزیں ہیں تو ان چیزوں کو خریدہ گیا خریدنے کے بعد بیچا گیا کیونکہ خان صاحب ہمیشہ سے کہنا ہے تاکستان طریقہ صاحب کا کہنا ہے کہ خان صاحب اتنے پرتائیس زندگی نہیں گزارتے بڑی سادہ سے زندگی ہے اور یقین طور پر میڈیا بھی اس چیز کو واضح طور پر بتاتا رہا ہے کہ وہ بڑے ہی دور افتادہ مقامات پر رہنے کے شوقین ہیں کسی بہت زیادہ لگجریس لائف گزارنے کے شوقین نہیں ہیں تو انہوں نے ان چیزوں کو ان لگزری چیزوں کو بیچ کے اس کی اگینس میں جو رقم آئے جو ان کی ملکیت تھی بقول طریق انصاف کے اور قانون بھی ہمارا یہی کہتا ہے یہ ان کی اپنی ملکیت تھی خواہ وہ لاکھوں میں تھی یا کروڑوں میں تھی اس کو انہوں نے استعمال کیا بنی گالہ کی تزین و آرائش میں شاید غالباً ایک سڑک کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ وہ سڑک بھی انہوں نے جو ہے تعمیر کرائی کیونکہ بنی گالہ کی طرف کا جو راستہ تھا میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک اونچا پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر جتنی عابد و رفت اب غالباً شروع ہوئی ہے تو اس کا وہ راستہ بہتر کرنا ایسے پکا کرنا وہ حکومت پر نہ ڈالنے کے بجائے انہوں نے اپنی وہ رقم جو توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے بعد حاصل کرنے کے بعد انہیں حاصل ہوئی تھی اس سے انہوں نے ترتیب دی یہ تھا وہ کیس یہ ہے وہ کہانی کہ جس کو ایسی پی نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اس معاملے کو بغال ایسی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ناجائز ہوا ہے اور عمران خان نے ان چیزوں کو اپنے گوش واروں میں ڈیکلیئر نہیں کیا میں حیران ہوں میں حیران ہوں چھوٹی سی بات یقین ہے تو پرگرام کے اگلے حصے میں میرے ساتھ کچھ خانونی ماہرین بھی ہوں گے میں حیران یہ ہوں کہ اگر عمران خان نے ان توشہ خانہ کی چیزوں کو گوش واروں میں 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 انڈیکٹ نہیں کیا تھا ظاہر نہیں کیا تھا تو یہ موجودہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے جو الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن کیسے جیت گئے وہ الیکشن لڑنے کا موقع ہی کیسے مل گیا ان کو اگر گوش واروں میں میں اگر وہ ظاہر چیزیں نہیں تھی تو وہیں پہ روک دینا تھا عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اگر عمران خان نے الیکشن لڑنے کی اہلیت رکھ سکتے ہیں تو پھر تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں یہ شرط نہیں تھی اور یہ کیس تو ایک عرصے سے چل رہا ہے تو اس چیز سے یہ آخری حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسی لیے ناقدین اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ عمران خان پر یہ تلوار کو بہت زیادہ دیل لٹکی رہ سکے سپریم کورٹ میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے شیخ رشید صاحب کا بھی بیان آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا کہنا ہے کہ کچھ ہی دیر میں پہلی ہیرنگ کے اندر ہی یہ کیس نل ان وائٹ ہو جائے گا کئی لوگوں کا خیال ہے کئی سینئر ماہرین کا ایون مہترم میں نام بھول رہا ہوں تحریک انصاف کے جو ہے پاکستان مسلم لیگ کے پاکستان مسلم لیگ کے سینئر جو ہے لائر ہیں انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں کہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا کہ یہ کیس بہت زیادہ دیل چل سکے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ای سی پی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس پر جو ہے کوئی بہت زیادہ بہت زیادہ کوئی کیس پر نگاہ نہیں نہیں رکھی اور بڑا اجلت میں یہ فیصلہ کر دیا ہے ان کے پیچھے کیا مقاصد کیا اغراض و مقاصد ہوں گے یہ کہنا ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین لائرز کا جو انہوں نے کل حامد میر کے پروگرام میں اشارت فرمایا ہے تو سلمان اکرم راجہ جی ہے مجھے یاد آگیا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا اہم ترین مقتدر ترین لائرز میں سے ایک ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حامد میر کے پروگرام میں جیو کے پروگرام میں کیپیٹل ٹاک میں کہ یہ ای سی پی کی نا اہلی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی کیسے نہیں بنتا تو یہ ہے ان لوگوں کا اور ان کا آنونی مائرین کا کہنا اس کیس کے بارے میں تو کیا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اس کیس سے حاصل کرنے کی کیا کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کیا صرف و صرف جب یہ جانتے ہیں بجھتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے تو صرف صرف انارکی اور پینک پھیلانا ہے ہمارے ملک کے اندر ہوا یہی کہ جیسے ہی اس کیس کا فیصلہ آیا تو سیاسی جماعت کے جتنے بھی تارکنان تھے وہ سڑکوں پر آئے پورا پاکستان میڈیا نے دکھایا کہ پورا پاکستان جو ہے وہ سڑکوں پر تھا اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی دیکھ رہا تھا تو پنڈی جیسے شہر میں جہاں چاروں طرف کنٹیننز لگے ہیں وہاں کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر آئے ہیں اور یہ کہاں تک چلے گا خیر امیران خان کا ان دی اینڈ ایک ویڈیو پہ گام آیا کہ آپ سب مطمئن رہیں کچھ نہیں ہونے والا تو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ امیران خان کی خام خیالی ہے یا آگے آنے والا وقت ثابت کرے گا وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے وقفے کے بعد میمانوں سے گفتگو کرتے ہیں اسی موضوع پر ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور وقفے کے بعد حاضروں میں نے کہا تھا کہ اب یقین طور پر اس اہم ترین موضوع پر لیکشن کمیشن آف پاکستان کے ورڈکٹ پر جس پر میں نے گفتگو کی میں نے آپ کو بتایا کہ توشہ خانہ ایکچولی ہوتا کیا ہے اور ای سی پی کے اس کیس میں کتنی جان ہے یقین طور پر یہ کسی قانونی ماہرین سے بات کر کے ہی پتا چل سکتا ہے تو میرے ساتھ اس وقت پنجاب سے موجود ہیں سید محیل رضا عبدی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو ہمارے ساتھ ہیں لائن پر اور یقین طور پر میں ضرور چاہوں گا کہ آج ان سے اس موضوع پر بڑی تفصیلی بات ہوتے گئے اسلام علیکم محیل صاحب جی وآلیکم بہت شکریہ محیل صاحب ہمارے ساتھ پرگرام میں رہنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے محیل صاحب میں کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک متنازعہ فیصلہ عوام ناس کی نظر میں یہ متنازعہ فیصلہ نہ اہلی کا توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی یقین طور پر بڑی بازگشت کل سے سننے میں آ رہی ہے عوام بھی سراپا احتجاج بن چکے سیاسی نکتہ نظر تو بعد میں پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ قانونی نکتہ نظر میں آپ سے لے لو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ توشہ خانہ کی یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ تو کچھ بہتر ہوئی تھی جو عمران خان یا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو اسے دس پندرہ پانچ دس پندرہ پرسن سے لے کے پچاس پرسن تک کی پیمنٹ پر لے کے چلے گئے تھے کہ مارکٹ ویلیو کا پچاس پرسن آپ کو دینا ہوگا تو کیا یہ صحیح ہے ایسا ہی ہوا تھا جی ایسا ہی ہوا تھا جیسے کہ آپ سب کے نالیج میں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو توائک اور جو توفے توائک اور نواب داد گاریوں کی شکل میں جو ہمیں دوسرے ممالک سے میلا کر کے تھے جی جی تو یہ بڑی نومنل سی قیمت ادار کر کے اور بعض پر تو ایسی پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں پاکستان میں کہ انہوں نے پیمنٹ بھی نہیں کی اور وہ جو سیاسی آہ قائدین کے پارٹس کے وہ اس کو لے لیا کرتے تھے تو عمران خان صاحب نے اس کی مارکٹ ویلیو کا 50 پرسنٹ کر کے یہ توائید خریدے تھے تو بہت اچھا انیشیئیٹیف تھا عمران خان صاحب کا کہ گورنمنٹ اور پاکستان کے خزانے کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اگر کوئی چیز خرید لی جائے اس کو اس کی مارکٹ ویلیو کے مطابق اور قانون پاس ہو جائے تو وہ چیز اگر کوئی بندہ خرید لیتا ہے تو اس میں میرا نیشیل کوئی قانونی طور پر کوئی قباہ کی اچھا ایک تو قباہ کی بات کریں میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ جو یقینی طور پر کموں بیش تمام ہی لوگ جانتے ہیں کہ خود عمران خان بھی جو ہے وہ اتنی پرتائیوش اور لگجریش لائف گزارنے کے حامل نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ان تمام چیزوں کو اپنے استعمال میں نہیں لیا انہوں نے اس کو بیچا اور بیچنے کے بعد اس کو اسی سراؤنڈنگز جہاں وہ رہتے ہیں یا جہاں عوام نے آنا جانا کرنا ہے اس کی سرکے بنائی ہیں بنی غالہ کو جو ہے سروج تذیر نوارائش پہ اس کا خرچہ کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے بلکل ایسا ہی ہے اور نہ کہ یہ بات درست ہے بلکہ عمران خان صاحب نے اس کیس کے اندر ریفرنس کے اندر یہ جو غیر قانونی ریفرنس تھا اس نے اپنے کانسلز کے ذریعے یہ بات ایسی ڈیوڈ کے پرو بھی دی کہ میں نے اس رقم کو ذاتی طور پر خرچ نہیں کیا اس کو میں نے عوام ناز کی پلا کے لیے جو ہے وہ گرد و نوار میں بنی گالہ اور اس کے گرد و نوار میں جو سڑکے ہیں جو کہ اصولاً گورنمنٹ اور پاکستان کی ذمہ داری تھی لیکن اندران خان صاحب کیونکہ دردے دل رکھنے والی شخصیت ہیں پاکستانی عوام کا سوچتے ہیں تو انہوں نے اس رقم کو ان کی فلاہ کے لیے استعمال کیا اور یہی ان کا جرم بن گیا یہ چاہتے تو بنی گالہ کو کیمپ آفیس جس طرح اس سے پہلے عزم 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 آلہ آپ نے دردد بارہ بارہ کیمپ آفیسز رکھ سکتے تھے تو یہ شاید یہاں کا بھی سارا خرچہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان کے اوپر ہو سکتا تھا جو کہ عمران خان نے یا ان کی پارٹی نے فیصلہ یہ نہیں کیا سر ایک سوال اور اب میرے ذہن میں آ رہا ہے جو پہلا سوال ہو سکتا ہے کہ اس سوال کی باری تھوڑی لیٹ ہو لیکن میں بھول نہ جاؤں میں پوچھنے ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر نہ اہلی کی تلوار یا یہ گوشوارے جس کا ذکر الیکشن کمیشن کر رہا ہے یہ گوشوارے کیا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن اس سے پہلے کہ کوٹ کے ورڈکٹ جو میں اب تک سن چکا ہوں یا جو میں نے دیکھے ہیں کہ کوٹ نے کہا کہ آپ فیصلہ نہیں دے سکتے آپ صرف رائے دے سکتے ہیں اور ہمارے فیصلے کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کر کے ایک اتنی بڑی جماعت ملکی جماعت کے چیئرمن کو یا ملکی جماعت کے فاؤنڈر کو نہ احل قرار دے دیں جی میں آپ کی بات اتفاق کروں گا سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے قانونی نکتہ نظر سے وہ یہ ہے کہ جو ریفرنس بدنیتی پر مبنی الیکشن کمیشن اور پاکستان کو سپیکر نیشنل حسمی نے دیجا ڈسکولیسکیشن کے لیے امران کھانک ساپ کی اس کے لیے میں ارز کر دوں کہ آئین کا آرٹیکل باتسٹ باتسٹ ون جو باتسٹ ون ہے سکسٹی ٹو ون اس کی سب کلاس ایف ٹیک ہے اس کے تحت اس کے تحت جو کورٹ اف لاہ ہے اس کی ڈیکلاریشن کے بغیر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نائلی کا فیصلہ جاری ہی نہیں سکتا بہت واضیہ الفاظ ہیں آرٹیکل باتسٹ ون سب کلاس ایف کے تحت اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی کورٹ اف لاہ کی ڈیکلاریشن عمران صاحب کے خلاف آتی کہ وہ صادق اور امین رہی رہے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی ہیرنگ کر کے صرف ریفرنس کو آگے پارورڈ کرتا تھا کورٹ اف لاہ کو جو کہ تقنیقی نکتہ نظر تے بہت غلط فیصلہ کیا گیا اور یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ متلط کیا گیا ہے بائیس کروڑ عوام کی اوپر ان کی عوامی امنگوں کے خلاف تو کانونی طور پر اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکل کانونی حیثیت کانونی حیثیت کی کانونی حیثیت پہ آوں گا آہ آہ عبدی صاحب کانونی حیثیت تو یقین طور پر یہ اگلے چند دنوں میں پی ٹی آئی نے یقین طور پر اس پر کانونی مشابرت کر لی ہے اور یقین طور پر اس سے چیلنج بھی کیا جائے گا اس سے قطع نظر آپ نے صادق اور امین کی بھاگ کی تو کیا یہ ایسا ایسا ممکن ہے یا ایسا possible ہے یا back of the mind ایسا لگتا ہے آپ کو کہ شاید election commission of Pakistan اور جو بھی لوگ یہ فیصلے کرانے چاہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے تو ایسا پینک پھیلا دو تو ایسا کوئی ایسا ایسا سین crowd جو ہے وہ ایسا ہو کہ شاید ان کے بہترین مائن کچھ اور ہے اس فیصلے کی آرمے یا اس کموبیش اس پینک کی آرمے وہ کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے اور میں آپ کے توسط سے عوام کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ شاید یاد ہو آج کے چند سال پہلے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ و پاکستان جو اس ملک کی ایفرکس کورٹ ہے وہ صادق اور امین کا certificate دے چکی ہے انہیں اپنے verdict میں صادق اور امین declare کر چکی ہے وہ آرڈر still intact ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ و پاکستان کسی میٹر میں کسی شخصیت کو صادق اور امین کہہ دیتی ہے تو اس election commission نے جو ہے یہ اپنے اختیارات سے بھی تجاویز کیا ہے اور سپریم کورٹ و پاکستان کے آرڈر کی وائلیشن بھی کی ہے دوسری آپ کی بات بہت بسورت پوائنٹ آپ نے ریز کیا صاحب پتہ چل رہا ہے کہ ایک طریقہ کار ہی غلط استعمال کیا گیا رہیت قانونی تو پھر سپیکر کا ریفرنس election commission کو محصول ہونا اور election commission کا ایک بے جان کیس میں جھوٹے کیس میں اور صرف ڈی فیم کرنے کے لیے اور عمران کان صاحب کو صرف blackmail کرنے کی خاطر کہ ہم عوامی سطح پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس imported حکومت نے یہ سوچا کہ ہمیں پھر دوسرا راستہ استعمال کرنا ہوگا عمران کان صاحب کو راستے سے اٹھانے کے لیے تو ایک نو بال پہ آؤٹ انہوں نے کر دی اور جیشن منہ لی ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے لوئرز میں جو پی ٹی آئی کے لوئرز ہیں انہوں نے انشاءاللہ پٹیشنز ریڈی کر لی ہیں اور انشاءاللہ آج کل میں یہ آرڈر سے سٹینڈ ہو جائے گا election یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کیس میں یا اس آرڈر میں کوئی جان نہیں ہے اور کوئی زیادہ دے نہیں لگنی ہے شاید ایک دو ہیرنگ کے اندر ہی جو ہے ہماری جو آلہ عدلیہ جو ہے وہ اس کو سیکل کر لیں گی آپ سمجھتے ہیں کہ ایز ان لائر ایز ان لائر ہائی کورٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے مطمئن ہیں ہمارے لائرز کے یہ اتنے ہی دنوں کی بات رہے گی جی بالکل ایسے ہی ہے ہمیں آلہ عدلیہ پہ ہمیشہ سے سماد رہا ہے اور پاکستانی کورٹ بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں ہم تو خود کورٹ آف لا کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں ہم تو عزت کرنے والے ہیں عمران صاحب خود جب کبھی ملک میں انارکی کی طرف کوئی معاملہ گیا تو عمران صاحب کی نظریں ہمیشہ سپریم کورٹ اور ہائر کورٹ کی طرف نہیں ہیں تو ہم بہت زیادہ پور امید ہیں یہ غیر آئینی فیصلہ ہے انشاءاللہ ایک سے دو ایرنگ میں انشاءاللہ مجھے امید تو یہ ہے کہ یہ سیٹر سائیڈ ہو جائے گا اچھے ایک اور چیز این آر او ٹو جس کا ایک بہت بڑے مراحل تو حل ہو چکے ہیں اور جس کا عمران خان آج اب سے نہیں شاید تین سال سے چیخ رہے تھے کہ یہ این آر او ٹو کے لیے مجھ پر پیشہ ڈال رہے ہیں لیکن میں این آر او کسی صورت میں نہیں دوں گا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا شاید پوری قوم ہم سمیت کئی صاحبی سمیت اور کئی لائر سمیت نہ بلتتے کہ کس این آر او کی بات ہو رہی ہے لیکن جیسے جیسے وقت نے کروٹ بدلی ہے جیسے جیسے عمران خان اگلے الیکشن کی طرف جا رہے تھے جیسے جیسے ملک کی معیشت پر پکڑنا شروع کی اور ہوا میں اڑنا کی کوشش شروع کی تو وہاں پر پر کٹ لیے گئے اور این آر او ٹو کا وہ سسرا جس کا ایک بہت بڑا حصہ نیپ کے خوانین میں تبدیل کر کے اس پر عمل کر لیا گیا ایک اور سادق اور امین کی آپ نے بات کی شاید آپ کو یاد ہوگا ایک سادق اور امین اور بھی ہیں جو یہاں سے یہاں سے سادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے ملک سے باہر علاج کیلئے گئے اور موجود ہیں وہاں پر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس سادق اور امین کو دوبارہ سے سادق اور امین ثابت کرنے کے لیے امیان خان پر یہ تلوار لٹکائی گئی ہے اور کئی موپسرین کا یہ کہنا ہے کہ اب ٹیبل ٹاک ہوگا کہ اگر آپ صحیح ہیں تو وہ بھی صحیح ہیں اور آپ دونوں کو لیول پلائنگ فیڈ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ایک قسم کے کیسز ہیں جی میں یہ واضح کر دیتا ہوں جو نواز شریف کا کیس ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے خلاف ڈیکلاریشن جاری کی کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے جبکہ امران خان صاحب کے خلاف جو یہ ریفرنس تھا یہ الیکشن کمیشن ہے اس قیارات کے تجاوز کر کے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل عدالت نہیں ہے یہ کورٹ آف لاک کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے دوسری آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک پلیننگ کی گئی ہے اسپیپٹ رائٹر نے ایک سٹوری تو بنا دی لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بڑی بھونڈی سٹوری ہے اور یہ انشاءاللہ پاکستانی عوام اس کو مسترد کر دیں گے بلکہ انہوں نے کر دیا امران خان صاحب اور نواز شریف کا کیس بہت الائدہ ہے ایک دوسرے سے اور بالکل بھی ایک کسن کا نہیں ہے تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ امران خان صاحب اس معاملے میں بلیک میل ہوں گے اور این آر او خود سے دینے کی کوشش کریں گے بلکل نہیں کریں گے وہ مین آف پرنسپل ہیں وہ اپنی سیڑ کی قربانی دے سکتے ہیں وہ اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن اس ملک کی سالمیت پہ اور اصولوں کے اوپر وہ سمجھوٹا نہیں کریں گے بلکل بلکل ایسا ہی کچھ فرمایا تھا امران خان نے اپنی تقاریر کے اندر بھی کہ شاید ہو سکتا کہ میری جان چلی جائے لیکن میں آپ میں اپنی قوم کو نہیں جھکنے دوں گا یہ ان کا کہنا تھا سر الیکشن ایک لیمین کی ایس ایسی یہ سوال پوچھ رہا ہوں نو ڈاؤٹ کہ میں بھی ایک کالیب علم ہو اور کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں ایک لیمین کی ایس 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 ای ایک عام آدمی کی ذہن سے میرا یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اتنی ساری امران خان کے حوالے سے توشہ خانہ کے حوالے سے اگر کیس اتنا ہی بڑا تھا تو یہ جو آخری الیکشن جو پچھلے ہفتے امران خان نے چھ سیٹوں سے جیتا ہے سات سیٹوں سے لڑے تھے وہ اور تو وہ نومینیشنز کیسے پاس ہو جاتے ہیں کیا الیکشن کمیشن کے بعد ایسا کوئی پیمانہ نہیں تھا کہ اس وقت امران خان کو اسی وقت روکنے کی کوشش کرتے جب انہوں نے الیکشن اب جیت لیا ہے اب وہ اسے نائے قرار دینے کی بات کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے اصل بھی ان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا امران خان صاحب کو اپنی تقاریر میں الیکشن سے پہلے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ اس ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھ الیکشن کمیشن سے بھی ہے اس کے باوجود بائیس کروڑ عوام میں اپنی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے دل کی آواز سے ضمیر کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے ہمارے قائد امران خان صاحب کو نہ صرف ووڈ دے کے جتوایا بلکہ یہ ایک واضحہ میسیج دیا ہے کہ اب اس ملک میں فیصلہ ہوگا تو بائیس کروڑ عوام کا ہوگا اور کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی عوام بہت شہور ہو جتنی سیولیز کنٹریز ہیں ان کی سب کی عوام بہت شہور ہے مسئلہ یہاں پہ یہ آیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بدمیتی ثابت ہوئی وہ یہی تھی کہ جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ عمران کان صاحب کو تو تھرڈ میجارٹی سے بھی زیادہ ایک سریعت انشاءاللہ آپ کمنگ الیکشن ملیں گے تو انہوں نے ان کو ناہل کر کے کوشش کی کہ یہ الیکشن پروسس سے دور رہیں لیکن آج آپ کو آپ کی توسط سے ایک بات بتا دوں عوام ان فیصلوں کو نہ صرف ریجیکٹ کر چکی ہے بلکہ غم و غصے کے ساتھ وہ اس چیز کا آدھا کر رہے ہیں کہ اگرے الیکشن میں جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوں گے ہم عمران کان صاحب کو پہلے تو تو تھرڈ میجارٹی کی آواز آ رہی تھی اب انشاءاللہ کلین سیٹ کی آواز آئے گی اور الیکشن پروسس کی ناجہ آپ کو بالبطہ دوں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے عمران کان صاحب کو سیڑ سے جو کہ آلریڈ عمران کان صاحب بھی سیڑ پہ سریفہ دے چکی ہیں تو بڑا بھونڈا مزار کوم کے ساتھ بلکل ایک ایسا کام جو عمران کان خود اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں اس کو اس کو امپوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے اپنا قد بڑھانے کے لیے تو خیر اس کا کیا نتیجہ ہوگا یہ یکنی تو اپنے اونرابل کورٹ جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر فیصلہ کریں گی میں آپ سے عوامی نکتہ نگاہ اور عوام کی جانب سے جو رب عمل آیا اس کے فورن بات پورے پاکستان میں مجھے یاد آگیا وہ دن جب امیان خان کو اپریل میں جو ہے وہ غالباً دس اپریل کو امیان خان کو جب ان کی سیٹ سے ان کے عوضے سے برخواست کیا گیا تھا جبرن ریجیم چینج آپریشن کا جہاں سے آغاز ہوا تھا آغاز تو امیان خان کہتے ہیں کہ ایک سال پہلے سے ہو گیا تھا لیکن کم ہو بیش اس دن اس کا ڈراب چین ہوا اور پورا پاکستان باہر آیا تھا بنا کسی کال کے کل بھی ایسا ہوا اور امیان خان کو یہ کہنا پڑا کہ پلیز آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں جائیں کچھ نہیں ہونے والا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو عوامی رد عمل ہے اس کا اندازہ ہماری ان مختدر سہولت کاروں کو تھا یا نہیں تھا کہ اب ان سے سنبھالا نہیں جائے گا جی میں یہ کہوں گا کہ ان کو آہادہ نہیں تھا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی عوام امیان خان صاحب اور ان کے اصولوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیے سے میں آپ کو گزار کر دوں ملکی صورتحال میں کوئی بھی شخص کسی بددیانت خائن عدالتی مجرم سے خیر کی توقع نہیں رکھتی جو مختدر حلقے تھے ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے انہوں نے اپنے ذاتی قدار کو طول دینے کے لئے انا کی مستی میں مست ہو کے عمران خان صاحب جیسے عوامی لیڈر کو عوام سے دور کرنے کی کوشش کی جس کو عوام نے بلکل مکمل طور پر ناصف ریجیکٹ کر دیا ہے بلکہ آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب کو ٹیلی ویژن پر آتی یہ کہنا پڑا ہے کہ آپ لوگ بلوکیز مت کریں راستے بلوک مت کریں لیکن عوام ہے جو وہ چرکی ہے کہ ہم دن رات ایک کر کے عمران خان صاحب کو ناصف اتدار میں واپس لائیں گے وزیراعظم بنائیں گے بلکہ ان کی خواہش ہے کہ یہ افراد جو ملک پاکستان کی باعث روڑ عوام کی تقدیر سے کھلوار کرتی آ رہی ہے ان کو سزا بھی دلوائیں بلکل عمران خان صاحب اچھے لیڈر ہیں جو اپنے مین اور پرنسپل در کھڑے ہیں محیل صاحب آپ سے ضرور بات ہوگی اور وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے وقفے کے بعد پھر دوبارہ سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ وقت اور دیں مجھے کیونکہ بڑی دلچسل وقفتگو ہے ناظرین اور محیل سید محیل رضا ایڈوکیٹ صاحب ہمارے کے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ وقفے کے بعد کچھ اور سوالات ہیں کچھ اور تشنگی ہے اس موضوع پر وہ میں ان کی خابلیت کی روشنی میں ان کے پروفیشن کی روشنی میں ان سے لوں ہمارے کے ساتھ رہیے گا وقفے کے بعد پھر سے بات کو اس یہی سے آغاز کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور وقفے کے بعد پروگرام کے اس آخری حصے میں ہمارے ساتھ بدستور سید محیل رضا عبدی ایڈوکیٹ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور پنجاب کی صورتحال عوامی صورتحال پنجاب کی سڑکوں کی صورتحال اور پنجاب میں لوگوں کا جوش اور ولولا خاص طور پر اس عجیب سے فیصلہ میں اس عجیب سے فیصلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے خود الیکشن کمیشن بھی اس پر اتنا سٹینڈ نہیں کر پائے گا جتنا کہ جتنا کہ وہ سمجھتے تھے جتنا کہ وہ جانتے تھے کہ کیسے اس کو سروائیو کریں گے اعلیٰ عدالتوں میں اچھا عبدی صاحب ایک بات جو بڑی واضح طور پر سامنے آئی ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے امیان خان تو کہتے رہے کہ اس الیکشن کمیشن نے خاص طور پر ایک امیان خان کے خلاف ایک پلئر کا مخالف ٹیم کا پلئر بن کر جو ہے علاقہ سے غیر جانب دار ہونا چاہیئے تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کتنے ہی فیصلے جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ ریورس کرنے پڑے ہیں عالی عدالتوں کے فیصلوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا اس پر کیوں کوئی صدرنج نہیں ہوتی کہ یہ بار بار وہاں جاتے ہیں وہاں سے یہ فیصلے ریورس ہو کے آتے ہیں کیا اس پر بھی کوئی قردن ہونی چاہیئے بلکل قانون سازی ہونی چاہیئے اور ہم عمران خان صاحب کا اس ملک کے اوپر جو ایک احسان ہے وہ یہ ہے کہ شعور کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ ملک پاکستان کی عوام کی خیر خواہی کے لیے ایسے قانون بنائے جائیں جو مستقبل قریب میں پاکستانی عوام کی فلاہ کیلئے استعمال کیے جائیں قانون کا مقصد ہی انسان کی فلاہ ہے ایک سسٹم میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اگر کی غلطی کر لیتا ہے تو اس کا آزالہ کیا جا سکے سزا سنائی جا سکے زیادتی کرنے والے کے ساتھ اس کے اوپر ایک ایک زور زبردستی ہو سکے کیونکہ اگر ہم عدالتی راستہ اور قانون کا راستہ نہیں اپنائیں گے تو ملک مہنارکی پھیلے گی تو عمران خان صاحب کی تو کوشش رہی ہے کہ اس طرح کی ایک معاملات ہونے کی لیکن ہمارے چیف جسیس آف پاکستان نے ایک بہت خوبصورت بات جو میں آپ کے توسط سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات کہی ہے کہ اب اگر پاکستان میں کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام ہوگا تو ہم راج کو بھی عدالتیں کھولیں گے تو یہ ایک پوجیٹیف چیز ہے اور اس میں سارا عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شعور دیا عوام کو ہم قطن یہ نہیں چاہتے کہ عدالتی پروسس میں کسی کسی کی مداخلت کریں یہ نون لگ کی پالیسی رہی ہے نون لگ کی جو سپرین کورٹ پاکستان پر حملے کرتی آ رہی ہے اور عدالتوں میں جیجز کو مارنا اور گسیٹنا ان کی ایک پالیسی تھی ہماری قطن پی ٹی ای کی اور عمران خان صاحب کی ایسی پالیسی نہیں ہے تو میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ قانون صاحبی بہت دھیان سے کر رہے تھے جس کی انہیں صدار ملی ہے ابنی صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب اس بار تو ایسا ہوا کہ جس قانون میں آپ کی پکڑ ہو رہی ہو آپ اس قانون کو ہی بدل دیں این ار او ٹو کا ایک بہت بڑا حصہ بہت بہت چنگ یہ سے میں کہوں گا کہ کئی سو عرب روپیا کئی سو عرب روپیا جو ہے وہ اب یہاں سے جو ہے وہ اب جس کا میں اور آپ پوچھ نہیں سکتے عدالتیں پوچھ نہیں سکتی انہیں عدالتوں نے جنہوں نے ان کو سزائیں دیں قانون میں تبدیلی کے بعد وہ انہیں بری کرتی چلی گئی اور آج یہ حال ہے کہ نیپ کے قانون کو اس حق تک توڑ مرور دیا گیا ہے کہ شاید اب کوئی بڑا چور سائیکل چور اور روٹی چور جس نے پیٹ کی آگ بجانے کے لیے روٹی چوری کی ہے اپنے بچوں کے لیے شاید وہ تو پکڑا جا سکتا ہے جس نے اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے کوئی سائیکل یا کوئی بھینس چوری کی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ تو پکڑا جائے گا اور اسے بھینٹی لگائی جائے گی لیکن کروڑوں عربوں کی چوری کرنے والا اب نہیں پکڑا جا سکتا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون بھگتے رہیں گے یہ بالکل ایسے یہ ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ اتنی بدقسمتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی سرکاری ملازمت کوئی شخص کرنا چاہتا ہے پاکڑی کانی شہری تو اس کو ایک ڈیکلاریشن دینی پڑتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی اپای یا کوئی مقدمہ درج نہیں ہے لیکن اس ملک کی بدقسمتی آپ چیک کیجئے کہ ان کے اوپر ایسی حکومت اور ایسی کابینہ کو مسلط کر دیا گیا ہے جو سیونٹی فائی پرسنٹ نہ صرف سیٹی فائیڈ بکیٹ چور اور اس ملک کو کھانے والے افراد تھے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا خمیازہ اس صورت میں بھگرنا پڑا ہے کہ جو اس وقت نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کے خلاف بڑا مشہور کیس اس کو نیر میں تبدیلی کر کے ریفرنس نیرپورٹ سے واپس لے گیا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو نہ صرف شیری ملی بلکہ انہوں نے امران کانگ صاحب کے خلاف ایک سازش رچا کہ یہ توشہ خانہ کا ایک جالی ریفنس بنا کے ان کو نائل کروا دیا یہ ایک سارا سیکنس کا ایک ساری چین تھی پری پلانٹ ایکٹیوٹی تھی اور یہی ریجیم چینج کے سمرات تھے جو پاکیتانی عواب وہ بغتنے پڑیں گے اس ایمپورٹن حکومت کی وجہ سے اور اسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خود ہی ملزم ہوں خود ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون سازی کریں خود ہی عدالتوں سے اپنے کیس واپس لے لیں اور وہ ہی نیب ہے وہ ہی ان کے پروسیکلٹرز ہیں جو اب آ کے کہتے ہیں ہمیں شہباز شریف کی ضلط نہیں ہے ہمیں پرویز اشرف کی ضلط نہیں ہے تو کیا اس ملک کے ساتھ کرنے گے اتنے ٹرانسپیرنٹ کیسے کیسے کہتے ہیں کہ چند دنوں بعد تو فرد جرم آئید ہونے والی تھی شاید قدود یہ تین دن کی بات تھی کہ وہ فرد جرم آئید ہوتے ہوتے وہ اہباب جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی ریاست کی سب سے بڑی نشست سب سے بڑی پوسٹ وزیر آزم کے منصف پر فائز ہو جاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بنانا ریپبلک میں بھی اس طرح سے ہوتا ہوگا جی بلکل ایسا ہی ہے شاید بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہ ہوتا ہو لیکن یہی تو عمران خان صاحب کا خطشت ہے یہی تو عمران خان صاحب عوام میں شعور جاگر کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایماندار اور درد دل رکھنے والے عمران کو اپنی نظروں سے گرائیں گے اس کی اہمیت نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اوپر چور ڈاکو اور یہ سرٹیفائیڈ عدالت سے سرٹیفائیڈ سزا یافتہ لوگ آپ کے مسلط ہو جائیں گے تو یہ تو بڑی واضح چیز ہے عمران خان صاحب کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے یہ عوام کو شعور دیا اچھا ایک عابل لور کے ساتھ ساتھ یقیندوں پر آپ سوشل ایک پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور اس وقت پنجاب کی صورتیل خاص طور پر کیونکہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کراچی نے کئی ایسی تحریکوں کی نظامت سنبھالی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے لیکن پنجاب جو ہے اس پر ایک مہر ثابت کرتا ہے ایسی کسی بھی تحریک پر ہم نے وقعا کی اس سے پہلی کی تحریک بھی دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ عوامی سمندر جو وہ نکلا ہے وہ کچھ نہ کچھ فیصلہ اپنے حق میں یہ فیصلہ کسی تحریک کسی پارٹی یا کسی لیڈر کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عوام اپنے حق میں کچھ فیصلے لینے کے لیے اب میدان عمل میں میدان عمل میں نکل چکی ہے جی بالکل نکل چکی ہے اور بیکھی ہے نا کہ عمران خان صاحب کی تو پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم عوام میں انصاف کے حصول کا شعور جاگر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو عمران خان صاحب اپنے میشن میں کامیاب ہو گئے ہیں اور عوام جو ہے اس محج پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر آج ہمیں عوام کو ان کے حقوق نہ دیے گئے وہ حقوق جو آئین پاکستان ان کی گارانٹی دیتا ہے زمانہ دیتا ہے تو پھر اس ملک میں لاکھی کا قانون نافذ ہو جائے گا اور یہ لاکھی کے قوانین پہ ملک نہیں چلا کرتے قومیں بکھر جاتی ہیں عمران خان صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے اس ملک کی عوام کو ایک قوم بنانے کے لیے قائد عظم محمد علی جنہ کے مشن کو پورا کرتے ہوئے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اور 22 کروڑ عوام کے تعاون سے انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی حاصل کرنے میں سامیاب ہوں گے آئندہ سے مجھے امید ہے کہ اس ملک کا فیصلہ 22 کروڑ عوام کرے گی کوئی بیرونی ملک کی ڈکٹیشن کے اوپر کوئی فیصلے نہیں ہوں گی بیرونی ملک یا ہمارے عالمی جو جوکرز ہیں وہ اب فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کس ملک میں کیا کرنا ہے شاید پاکستان ڈیسائسیو مومنٹ پر ہے تینکیو وری مچ بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے سید محیل رضا عابدی ایڈوکیٹ جو پنجاب سے ہمارے ساتھ تھے پنجاب کی عمومی صورتحال اور خاص طور پر قانونی نکتن نگاہ سے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کس حد تک اسٹینڈ کر پائے گا عدالتوں میں جب اسے چیلنج کیا جائے گا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی ناظرین آخری بات چند چیزوں کے لیے کہ جہاں عدالتیں زندہ ہوتی ہیں جہاں قانون انصاف فرہام کر رہا ہوتا ہے وہی قومیں زندہ ہوتی ہیں اور ہمیشہ سے کہا گیا ہے آپ نے سنا ہوگا وہ مقولہ کہ انگلین یا یورپ جو ہے وہ جل رہا تھا تو پوچھا گیا بڑی ناؤمیدی کی صورت میں پوچھا گیا تھا کہ اب تو شاید بچ نہیں پائیں گے تو اس وقت کہا تھا ایک مشہور لیڈر نے کہ کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں اپنا کام کر رہی ہیں کہا گیا جی ہاں عدالتیں ایکٹیو ہیں تو کہا جب عدالتیں ایکٹیو ہیں تو پھر اس ملک کی تابناک مستقبل کو کوئی نہیں بچا سکتا اور یہی ہوا اب ہمیں ہماری عدالتوں پر کے کاندھوں پر یہ بوجھ ہے یہ بار ہے کہ اب انہوں نے مل کر اس وطن کو اس سرزمین پاکستان کو جس کے عوام اب جاگ چکے ہیں جس کے لوگوں میں شعور آ چکا ہے سیاسی شعور معاشی طور پر ہم سب سمجھنے لگیں گے اب کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ناظرین اب ہمیں اور عدالتوں کو مل کر ایک ایسے فیصلے ایک ایسے پاکستان ایسے پاکستان کی طرف جانا ہوگا ایک روشنیوں بھرے پاکستان کی طرف کہ جہاں ہماری آئندہ آنے والی نسلیں خوش و خرم زندگی گزار سکیں ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا اس پر ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں نئے مہمانوں کے ساتھ اپنے موجود کے ساتھ بات ہوگی اجازت دیجئے الطاف ویانی کو اللہ حلیٰ اگے پاکستان